بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نومی جماعت کی اونٹوں کی کتاب مجھے سبق نمبر نو انمان ہے نسو اور سلیم کی گفتگو پڑھیں گے مسلمی کا نام ہے ڈپٹی نظیر احمد سبق کو پڑھنے سے مہرے ہم الفاظ مائنے دے گی تابعہ سبق کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو تابعہ سبق کو پڑھیں گے کونوں پر آج مطلب وادہ کرنا ویدار جاؤنا بالا کھانا اوپر باری ملزیر بالا اوپر کو کہتے ہیں کھانا ملزیر کو اوپر باری ملزیر طلب کرنا گھنانا یا چہنا مابول مناسق غرض ضرورت گنجخاب گنجخاب بلکل شپرج کی طرح کا ایک کھیر ہوتا ہے اس کا نام ہے گنجخاب ایک کھیر مہرہ گوڑ سبب وجہ تاجب حیرانی ہٹی جوٹنا ایسا جوٹا جس کی لیڑی نام مطلب پلین جوٹا چوڑیاں چوڑیاں اوپر کہتے ہیں لمبی کمیزوں کو مراد کمیزیں کانو کان مبر نہ ہونا بلکل اطلاع نہ ہونا جینا لگنا دل نہ چاہنا مکتدی ابتدا سے مکتدی ہے مکتدی مراد ابتدای یا نتجربہ کان دابے دبائی ہوئے موٹے سا چھوٹے پالاں مالی ہجامت کوڑیوں لڑھے بیسنوں لڑھے مطلب کوڑیوں استعمال ہوتا ہے جمع کی صورت میں لورم نام کی صورت میں زیادہ چوڑوں کے بارے پتانے کے لیے مطلب بہت زیادہ لڑھے بیسنوں لڑھے لڑھے لڑھوں کی زیادہ اطاعت کو کوڑیوں لڑھے کہاں گیا ہے اوپر جانے ایک کے بعد منجھنا دربیانا کمپ بری قسمت والا کبرا رو کبرا کبرا ہے اور روح کہتے ہیں اس کی طرف مو کرنے کو روح باتا ہے چہرہ یا روح کبرا روح کبرا کی طرف مو کرنا ہے گو گو سے مراد ہے اگرچہ ہدا ہے سیدھا راستہ زمین پہ گر جانا بہت زیادہ شلم نہ ہونا دستور مراد ہے آنا یا طریقہ جتا دینا آباح کر دینا بسرو چشل بسرو چشل باب اٹھے ساتھ سر سر باب اور چشل آنکھیں مطلب دلو جان سے اس کو آڑیں گے بسرو چشل دلو جان سے ڈالان سہن بھلے مانس شریل ٹوگ ٹوگنا اسی بات سے روکنا یا منا کرنا اور سراغ کرنا زید کرنا مدر عرصہ باب اپنے انفاظ مائن دیکھیں سبب روانی سے پڑ سکتے ہیں اب جب ہم نے مشکل انفاظ مائن دیکھیں کہ پہلے اپنے سبب لکھا اس کے مقاسد کیا سب سے پہلے کہ ڈیپٹی نظیر احمد کون تھے اور انہوں نے جو ناول دکھا کس مقصد ناول تو ڈیپٹی نظیر احمد وہ زیرا بجنور میں پیدا اور دلی پہ خالق اس کے پاس ان کے والے ان کو بول ہی عبدال خالق کے پاس لے گئے جہاں پر ان کو عربی اور دوسری دین کی تعلیم سیکھنے کے لئے چھوڑ گئے عبدال خالق سے انہوں نے عورت آبادی مسجد میں دین کی اور عربی کی تعلیم خاصے کی اس کے بعد انہوں نے جو ہے ڈیلی کالیج میں جاپنا لے گیا اور پھر کنجام زیرا بجرا کے ایک سکول میں ایک استاد کے طور پر مقرر ہوگے پھر اس کے بعد ان کی مراتبیوں کا سلسہ چلتا رہا انہوں نے مولوی نظیر احمد نے ڈیمبرہ یونیورسٹی سے ڈیمبرہ 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 یونیورسٹی سے ڈیمبرہ 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 خمسہ بیسے ایک ہے پر اکانی خمسہ سے مراتی ہے کہ سرسید احمد کان نے ایک تحریف چلائی تھی پردو عدب کی ترقی اور زبان زبان کی ترقی کہتی ہے تو اس پر مولانا عطا حسین تھالی شکلی نمالی مولانا محمد حسین آزار اور سرسید احمد جو ہے یہ سب لوگ جو ہے اکانے مولانا شدین آمانی یہ سب اکانے خمسہ کے لائے یہ وہ لوگتے ہیں جنہوں نے اردو عدب اور اردو زبان کی تربیج اور ترقی کے لیے بہت زیادہ کام کیا تو ڈپٹی نتیر احمد کو ہاں اردو کے ناصرے خمسہ میں سے بھی کہتے ہیں اور انہیں مقالمے کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے ان کو مقالمہ نبائی کے بہت اب وہ رہا سے تھا ڈپٹی نتیر احمد جو ہے انہوں نے یہ اپنا نول اور آپ کا جو یہ سبق ہے یہ ان کے ایک نومل میں سے انجا دیا ہے نومل میں سے یہ سبق تھوڑا سا آپ کے سنیبس میں شامل کر دیا گیا ہم پڑھیں گے کہ سبق کے امان پر ہم بحث کرتے ہیں ڈپٹی نزیرہ احمد کے بارے گانے میں اپنے چلتا کہ انہوں نے دہری سے اپنی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد اجبرا ہی موسٹی سے اور کجام کی موسٹی سے انہوں نے ایل ایڈ کیا اور اسی میں اپنی اسی سبجیکت پر کجام کی موسٹی بھی حاصل کی ڈپٹی نزیرہ احمد جو ہیں ان کے جو نرسو اور سلیم کی گفتگو ہے اس سبق کے امان پر ہم بحث کریں گے نرسو اور سلیم کی گفتگو کیا ہے یہ ایک ناول میں سے چھوٹا سا سبق آپ کے لیے اخص کیا گیا ہے دردی تر یہ توبہ تک نرسو ایک ناول ہے ڈپٹی نزیرہ احمد کا اس میں سے یہ سبق لیا گیا ہے توبہ تک ناول جو ہے وہ ڈپٹی نزیرہ احمد نے لکھا ڈپٹی نزیرہ احمد نے جترے بھی ناول کے وہ سارے اس داہی لوگ سب کے تہر لکھے کیونکہ ان سے پہلے ڈپٹی نزیرہ احمد سے پہلے عمومان داستان ہی جاتی ہے ایک جاتی ہے کہ یہ ناول کے ایسے سر ہے جس میں ہم اپنے فرضی کرداروں کو حقیقی کردار ہو زندگی کے ساتھ جوڑ کر معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ نامر کو پریوں شہنسادوں اور جادو گروں کی سہرنگیز سے نکال کر ہماری عام زندگی میں ہماری دھر کی چار دیواری میں الانکڑا کیا مطلب یہ کہ ہماری زندگی کے کردار ہمارے عام معاشرے کے جو روئیے ہیں اور ان کا رہن جائے ان کی تحضیب معاشرہ چھو ہے اس کی اصلاح کے لئے وہ جو ہے انہوں نے یہ لکھے وہ ہماری دھر کی چار دیواری میں ان کے کردار سمٹ دے انہوں نے گھر کے معامل میں اکھا لکھا ہاتھوں کو انہوں نے تعلیم کے نصمہ کے بارے پہ لکھا انہوں نے شہزادے شہزادوں پر انہوں نے جبنوں بکتوں اور جادو گروں کی سہرنگیز سے نکال کر عام انسانی حقیقی زندگی کو موزوے سپن بنایا تو کیا کیا؟ ڈپری نظیر احمد نے سب سے پہلے تعلیمی نصمہ پر زور دیا اس کے بعد ہی جو آپ کا نصو اور سلیم کی خشبو ہے نصو اور سلیم کی خشبو جو کہ ڈپری نظیر احمد کا توبہ تو نصو سے لیا گیا ہے اس نے اولاد کی تربیت کو موزوے پہ بنایا گیا ہے آپ جب یہ ناول کا یہ حصہ پڑے گئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں جو نصو ہے وہ اپنی قلعہ کی تربیت کے لئے پریشان ہے یہ سارا سبب آپ کا اسی بارے میں ہے اب آپ کا یہ باتن نصو ناول ہے جس میں سے یہ سبب لیا گیا ہے یہ ڈپری نظیر احمد نے ڈینیل ڈیفو ایک مگردی ناول لگا تھا ڈینیل ڈیفو مگردی ناول لگا تھا اس کا ایک ناول تھا وہ فیملی انسٹرپٹر جس میں اولاد کی تربیت اور اس کی اصلاح کے بارے میں لکھا گیا تھا اس سے وہ تاثر ہو کر انہوں نے یہ توباتن نصو ناول لکھا جس کا یہ نصو اور سلیم کی قصدقو ایک چھوٹا سا اس میں سے ایک باب دے کے آپ کے اس سبب میں شانی کر دیا گیا ہے توباتن نصو جو ہے یہ تقریباً بارہ باب پر مشتمل ہے اس کے بارہ حصے ہیں ان میں سے یہ ایک حصہ آپ کے سبب میں شانی کیا گیا ہے ہم اس سبب کو پڑھنے سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ نظیر احمد نے اس میں اس کو بہت آسان زبان میں اس کو بیان کیا ہے کہ ہمیں پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی اور اس کے بعد جب میں آپ کو احفاظ بھائی نہیں بتا لیے تو آپ کو جب میں یہ جو ہے ناول کا یہ ایک باب پڑھوں گی تو آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی آپ کوئی کیسے آپ کو سامنے رہتے اور میں اس کو پڑھنا شروع کر دیوں یہ آپ کا یہ سبب نصو اور سلیم کی جو بھٹوں ہے یہ بھٹوں ہے ناول کا یہ شروع ہوتا ہے ایک خواب سے اس میں کیا ہے کہ جو نصو ہے وہ ایک خواب دیکھ رہا ہوتا ہے خواب دیکھ وہ کیا خواب دیکھتا ہے وہ خواب دیکھتا ہے کہ اس کے والد جو ہے وہ محشر کے میدان میں ہے اور ان کے ہاتھ میں ایک تعوض ہے وہ بہت پریشان ہے وہ پریشان ہے تو نصو پوچھتے ہیں کہ آپ جو پریشان ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو سب لوگ ہیں ان کی اولادیں ان کے لئے پڑھ کے ان کو بخش رہی ہیں ان کے لئے پریشان ہیں تو وہ اس لئے پریشان ہیں کہ وہ اپنی اولاد کی اصلاح نہ کر سکے تو انہوں کو نصو اور وہ محشر کے میدان میں پریشان کھڑے ہیں تو جب نصو یہ بہت کوفناک سا محشر کے میدان کا تو وہ اٹھتے ہیں اور وہ پورا ہی سوچتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کریں گے تاکہ انہوں نے ان حرارت کا سامنا نہ کرنا پڑے اور وہ اٹھتے ہی تو آپ اپنی بیوی کو سناتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھر سے اپنی اولاد سے آج ہی ان کی تربیت کا کام شروع کریں گے اس نامر میں اصل میں اپنے جو نصو اور صلی کی ضرور ہیں جو توبادن نصو سے لیا گیا ہے اس میں دراصل یہ بناتے ہیں پریش کیلئی ہے کہ صرف پڑھا اولاد کو پڑھا دینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کی اخلافی تربیت کرنا بھی بہت ضروری ہے جب تک آپ اس کی اخلافی تربیت نہیں کریں گے اس کی تعلیم کو فائدہ نہیں دے گی اسی مولو کو نصو اور سلیم کی گفتگوں میں بہت ضرور گیا ہے اب یہ کیا ہے کہ وہ گھر کی اصلاح شروع کرتے ہیں مولوی نظیر احمد تو سب سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں اپنی بیوی کو خواب سناتے ہیں اس کے بعد وہ اپنے بچوں کو خواب سناتے ہیں اس سلیم لسو اور سلیم کی طرف میں ہمارے پاس جو کریکٹر ہیں کردار ہے وہ کون سے ہے ایک لسو کا کردار ہے پھر ان کی جو بیلی ہے فہریدہ ان کا کردار ہے اس کے علاوہ ان کے چھوٹے بیٹے جو ہیں سلیم ان کا کردار ہے اور اپنے پاس یہاں پر آپ کو یہ دین کردار دیتے ہیں لیکن جو میجر کردار ہے اس کے علاوہ جب پڑھیں تو آپ کو کمی اور دوسرے کردار کرتے ہیں لیکن اگر توبہ تو نسو کو آپ پڑھیں تو اس میں نسو کے جو ہیں وہ تین بیٹے ہیں ایک بیٹا کلین ہے جو سب سے بڑا ہے جو بہت بگرا ہوا ہے جس کو دین کی کوئی سمجھ نہیں ہے وہ ہر لوگ شدرج اور گنجبہ کھیلتا رہتا ہے اور اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ اپنے گھر میں جاتے سویا رہتا ہے یا ان کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے باپ کی ماں باپ کی کسی بات کو خاتل میں نہیں لاتا ہے اس کے بعد اس کا منجرہ بیٹا جو ہے جو ہے بڑا بیٹا جو ہے قریب ہے اور چھوٹا بیٹا جو ہے اس کا منجرہ بیٹا ہے اس کے بعد بڑا بیٹا علیم ہے منجرہ بیٹا قریب ہے اور جو قریب ہے وہ چھڑی جماعت کا کاملہ میں ہے جبکہ سلیم چھوٹا بیٹا ہے ان کا سب سے سلیم جو ہے وہ قریب اور علیم کی نزبت بہتر ہے اور وہ اس سبب میں سلیم سلیم سے ہی ہونے جا رہی ہے وہ اس کا سمیدار بیٹا ہے اس کے لاما اس کی دو بیٹیاں ہیں ایک ہے نئیمہ ٹھیک ہے ایک اس کی بڑی بیٹی ہے اس جو کہ اپنے گھر والوں سے ڈر کر آ رہی ہے اس میں برداشت بلکل نہیں ہے دکھایا یہ گیا ہے اور ایک اس کی چھوٹی بیٹی ہے دکھایا اس نوول میں اکتایا ہی کہا ہے کہ اولاب جو ہے وہ بلکل اخلاقیات سے آ رہی ہے نہ تو اس میں بڑوں کا عدب ہے نہ ہی وہ چھوٹوں کے تک پیار سے پیش آتے ہیں اور نہ ہی دین سے انہیں کوئی ربت ہے اسی طرح دکھا اس نوول میں دکھایا گیا ہے کہ اولاب کی جو روز مرنہ کی حالاتیں زندگی ہیں وہ انتہائی بگڑے ہوئے ہیں جن میں کوئی طرازوں نہیں ہے جن میں کے کوئی مقصدیت نہیں ہے وہ مقصد زندگی گزارے ہیں کھانا پینا کھیلنا سونا ہی صرف زندگی ہیں اور ایک تہذیر یادتا گھر کا ابھی حالت دکھائی نہیں دیتی اور مطلب اس کو بھی کوئی دیندار نہیں دے لیکن جب یہ خواب دیتے ہیں تو وہ اس خواب کے بعد یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کی اصلاح کریں جب وہ اپنے گھر سے اصلاح کریں تو اپنے پہلے بل کی اصلاح کریں اور اپنے بچوں کی اصلاح کریں تو ان کی آخرت سمر سکتی ہے کیا ہوتا ہے پہلے بچوں کی اوپر کوئی کمرا ہے جہاں پر نسوم ہے وہ آپ کو بلاتے ہیں سلیم کی مرفت اس وقت کا درس برسی سلیم میں جب طلب بھی غبر کنی غبرا کر اٹھ کر آگا اور جنی سے ہاتھ میں دو پاں سے آکر پوچھے گا اممہ جان تم کو معلوم ہے ابا جان نے فرور آیا مطلب وہ غبرا آگیا کہ شایر کوئی اسی غلط بات میں اس کو صدا ملنے والی ہے تو وہ غبراتا ہوا آیا اور اپنی والتا سے پوچھا کہ ایسی کیا بات ہوئی تو ماں کہتے ہیں مجھ کو کچھ خبر نہیں سلیم کچھ خفا تو نہیں مطلب ناراق تو نہیں ماں کہتے ہیں ابھی تو کوٹھے پر سے نہیں اٹھے کوٹھا بڑا اوپر والے انسان کو چھت کو جو غلائی مجھل ہو دی ہے اس کو پہلے کوٹھا بھا جاتا تھا تو کہتے ہیں ابھی وہ اوپر سے نیچے نہیں آئی تو ویدارہ کہتے ہیں میاں میں اوپر ویدارہ چھویا تو کہتے ہیں میں اوپر لوگنا لے گئی میاں اکیلے میں کے کتاب پاڑے دیکھتے ہیں وہ بیٹھے کے کتاب پاڑے دیکھ میں آنے لگی تو دنیا کے آپ پر نام کیا آپ کو بیج دیکھتے ہیں مطلب وہ ریلیکس ہوں میں ہے کوئی آپ کی بزدی نہیں ہے وہ کچھ پیسی آپ سے خواہ کر رہا چاہتے ہیں تو سلیم صبح سے کچھ خفصا تو معلوم نہیں اور اسے مطلب کچھ خفصے میں تو نہیں دیکھتے ہیں ویدارہ نہیں تو سلیم تو اوپر جان باپ نے پیار سکلا کر پاس اٹھا لیا اور پوچھا اب باپ نے پیار سکلا کر پاس اٹھا لیا اس پر ہارے پاس جانے سوچا کہ میں دیکھوں کہ اس کی روز مرہ کے معمولات جا ہے پھر وہ اس کو گارت کریں تو کیا کہتا ہے کہ وہ صاحب آج مدرسے نہیں گئے اس نے کہا کہ آج سکول کیوں نہیں ہے جی بس جاتا ہوں باپ تم اپنے بائجان کے ساتھ مدرسے جانے ہو یا الگ اب وہ جو اپنے اکبر تھا اپنے چرکے ہارات سے اپنی سلکی میں مغتا اب جو اس نے سوچا کہ اولاد کی اصلاح کی جائے ان کی تربیہ کی جائے برا کے معمولات کو جانوں کہ یہ کیا کرتے ہیں کہاں جاتے ہیں کس کے ساتھ کھاتے ہیں کیا یہ ابو کے احوال معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو باپ ہے وہ جی بےٹا بس جی جی بس جاتا ہوں باپ کو بھائجان کے ساتھ مدرسے جانے ہو یا الگ بےٹا اپنے بھائجان کے ساتھ لانا کرنا اکیلے باپ کیوں اکیلے کیوں مطلب دولوں سے ایک ساتھ نہیں جاتے جب ایک ہر میں دول پرہتے ہیں ایک ساتھ کھو نہیں جاتے وہ جانا بھی ہے بےٹا اگلے مہینے اتحان ہونے والا ہے چھوڑنے بھائجان کسی کے واسطے تیاری کر رہے ہیں صبح سے پہرے اتھکر ہم جو ماں یہاں چلے جاتے ہیں یہاں اس کے گھر اس کے گھر چلے جاتے ہیں وہاں ان کو دیر ہو جاتے ہیں تو پھر گھر بھی نہیں آتے کہ میں جاتا ہوں تو ان کو مدرستے میں سبح پہنے جو الیم ہے ان کا منجنا بیٹا وہ پہنے سبح سکول جاتا اپنے دوست کے گھر پڑھنے جاتا اور وہی سے دوارہ سکول جاتا اور پھر اس کے مان مدھا رہا تو انہیں جو سلیم ہے سلیم یہ کہتے ہیں کہ میں دوست کے گھر پڑھنے جاتے ہیں پھر سکول جاتے ہیں اس لیے میں ان کے ساتھ دے گیا کہ میں دیرہ سکول نہیں جاؤں گا باب کیا اپنے گھر میں جگہ نہیں کہ دوسروں کے گھر جاتے ہو مطلب دوسروں کے گھر کیوں پڑھنے جاتے ہو بچا مانوں نہیں پیٹا جگہ تو ہے مگر وہ کہتے ہیں بڑے بائی جان کے پاس ہاں گنجبا اور شکرنج ہوا کرتا ہے اس میں بنا درستان کرنا نہیں ہو سکتا اب اس میں بڑے بائی جان پر گھر دکھائے گا بڑا بائی جان ہے کہ وہ ہر واقع اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے کمرے میں یا تو گنجبا شکرنج کیلے رہے ہوتے ہیں شوو شرابہ ہوتے ہیں تو کچھ شوو شرابے میں کچھ گھلار بازی میں کرنا مکن نہیں ہے پات پہنے نہیں پیٹی کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس لئے وہ اپنے دوست کے گھر جلے جاتے ہیں آپ نے اس کے لئے کہ اولاد اس کے لئے گھڑی ہوئی ہے کہ گھر میں ہی کچھ لوگ بڑے بیٹے کے ان حقیتوں کو جاتے ہیں چھوٹا بچا جو بڑ بھی نہیں پا رہا آپ اس کی اقلاق نہیں ہا رہا دیکھیں کہ اتنی گری ہوتی ہے اس کی نسونیں اصلاف کر دی ہیں اب باپ تم بھی شد رج کیلنے جانتے ہو بیٹا سلیم سے کچھ رہا ہے بیٹا کہتا ہے مہرے پہ چانتا ہوں کہ چالے جانتا ہوں مگر کچھ کھلینا کبھی اتفاق نہیں ہوا بہت تب گیم کے بارے پہ جانتا ہوں لیکن کبھی کھیل رہا نہیں باپ مگر زیادہ دنوں تب دک تک دیکھ 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 جانتا ہے تو پہ کھلے دنوں گے بیٹا شاید اچھے پر کے بڑ برمی شکریہ شکرینا ہے باپ چون ایسے لیا مشکل ہے بیٹا مشکل ہو یا ہے وہ میرا جھیل نہیں لگتا باپ سبب بیٹا میں پسند نہیں کرتا کیونکہ وہ بھائی کو دیکھتا تھا کہ وہ ہر این چیزوں کی رضا ہے تو اس کو یہ پسند نہیں آیا باپ چونکہ مشکل ہے باپ نے کہا تم اس لیے نہیں کہتے کہ گنجما جو ہے یا شکران جو ہے جو نہیں مشکل ہے اکثر مقتدی دبرائیا کہتے ہیں مقتدی دبرائی جو نیاں کھیلنا سکتے ہیں جو بلکل شروع میں کھیلتے ہیں مقتدی دبرائی جو کہتے ہیں کہ گنجما میں تمہاری طبیعت کوپ لگتی ہوگا ان کا بیٹا بڑا سمجھدار تھا کہ گنجما جو پہے اکل والی جس میں اکل اڑاتی خیلال تھا تو کہتے ہیں کہ مجھے لکھتا ہے کہ تمہاری طبیعت کوپ لگتی ہوگی کہ تمہاری بہت ساتھ آتی ہوگی تو تم شوں سے ملتے ہوگے وہ منصفت شکران جو بہت آسان ہے وہ شکران کے مقابلے میں بہت آسان ہے بیٹا ماں شدرنج کی نسبت کر اختلق شدرنج کی نسبت اس پر نسبت کر رکھا جاتا تھا مقتدس کا نسبت ہی ہے گنجما کو زیادہ پسند کرتا ہوں ہاں شدرنج میں طبیعت پر زور پڑتا ہے اور گنجما میں ہاں سے پر زور پڑتا ہے تو شدرنج ہے اس کے مورے اور چالوں کو بہت سوچ سمجھ کے کھیلنا ماتا ہے اور اس میں آپ کوئی اپنی شخصیت مارگ ہوگی کوئی توجہوں کے ساتھ آپ نے کرنا ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے چونکہ اس پر بادشاہ اور سہیر اور پیادے ہوتے ہیں تو آپ کوئی اپنی شخصیت مارگ ہوگی کوئی شخصیت مارگ ہوگی گنجما میں صرف ہافزے کا نام نہیں استعمال کرنا ہوتا ہے بیٹا کے ہی نام سنتیج دیکھیں اس خاص کا یہی سبب نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا صرف بیٹا کہتا ہے کہ میں صرف اس لئے اس کو نام پسند نہیں کرتا کہ وہ طبیعت گنجفا جو ہے وہ ہاں اثر کرتا ہے اپنی شخص دینے ہی لڑانا پڑا ہے کہتے ہیں کہ مجھ کو سارے کھیل ہی پورے معلوم ہو رہے ہیں اب باپ بڑا ہیران باپ کہ ایک بچہ بچے ہیں تو کھیل کھیل نہ کسند کرتے ہیں یہ بچہ اپنی حقی کیوں ہے کیوں اس کو سارے کھیل ہی پورے معلوم ہو رہے ہیں سارے کھیل ہی اس کا دیکھ اچھاڑ ہو رہے ہیں میں سارے کھیلوں سے باپ ہیران ہوتا ہے باپ تمہاری اس بات سے مجھ کو تاجی ہوا مجھے ہیرانی نہیں اور میں تم سے تمہاری نات پسند نہیں دی کہ اصلی سبب سننا چاہتا ہوں کہ تمہیں وجہ سننا چاہتا ہوں کہ تمہیں یہ یوں نہ پسند ہے کیونکہ شاید آپ سے پانچ اچھیا مہینے پہلے جن دنوں میں بابان کے باہر بیٹھا پتا تھا میں تم کو تمہاری کھیلوں میں ڈائید شوکے سارے کھیل ہوتے دیکھا تھا کہ پہلے کیا تھا کہ لوگ اپنے دروں کے باہر بیٹھ جاتے تھے اور وہاں آپ اپنے بس دبو کیا کرتے تھے گھر میں اپنے باہر بیٹھنا ایک کلچر تھا لوگ سارے شانت بک سب اپنے دروں کے باہر بیٹھ جاتے پر بچے وہاں میں خیل کر رہے تھے تو ایک کلچر کو بتایا رہا ہے کہ اسیوں جب میں وہاں بیٹھا ہوتا تو میں تمہیں دہتے ہیں تبہ ہوتا ہوتا ہے تو میں ایک نورما تجھتے ہیں اب تمہیں ہی سب تیم کیونک کسان نہیں ہے یہ تم کھیلے کو شوکی نہیں ہو بیٹھا آپ رسے پر آتے ہیں میں ہمیشہ پہ کے پچھے دیبانہ پنا رہا تھا مگر آپ تو مجھ کو ایک دلی نفرت ہو رہی ہے کہتے ہیں ہاں مجھے بہت کھیلنا بہت پسند تھا لیکن اب مجھے دلی نفرت ہو رہی ہے جن سے اُت کو نا پسند کرتا ہوں نا پسند کیوں کرتا ہے بیٹا کہتا ہے آپ نے اکثر چار لڑکیں دیکھیں ہونکے دلی میں بگر میں کتاب دابے، بگر میں کتاب دبائے ہوئے آتے چاہتے آپ نے دیکھیں ہونے چار لڑکیں وہاں کوئی جو بھورے بھورے چار لڑکیں ہونکے دلی میں گھڑی جھوٹیا پہنے، مونے ویسا انجھے پاچا میں نیچی چھوڑیاں نیچی چھوڑیاں مطلب نمی کمیدیں انجھے پاچا میں چھوڑیاں سے پہنے، چھوڑیاں سے پہنے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ دین دار تھے، جنگے چھوڑیاں سے پہنے کیے ہوئے تھے ہندے ہوئے سر، جن کے بالکشوڑے چھوڑے تھے ویڈی جنیا پہنے دی، پہنے دی، پہنے دی، پہنے دی، آپ نے دیکھیں کہ ایک typical مسلمان کی بھیان کیا دیا رہا ہے نتیر احمد کی ایک اپی یہ ہے کہ جب وہ کریکٹر تکلی کرتے ہیں کہ دار تکلی کرتے ہیں تو اس کی زبان اس کا لب و لہجہ ایسا ہوتا ہے اور پھر اس کا جو بھلیا ہے آپ کی دیکھیں کہ وہ محمد سے بچے دیتا ہے ایک لیندار، اچھے بھلیاں سے بچے دیتا ہے تو ان کا بھلیاں ملتا دیا ان کا بھلیاں دیا تو انہوں نے پھلیاں پہنے میں بال چھوڑے چھوڑے رکھی ہوئے ہیں اور انہوں نے تکلوں سے پہنے میں ہمارے پاس میں کہا کہا ہے کہ جو مرد ہیں وہ تکلوں سے اوپر شوڑ پہنے جاری تو ہم نے سکتلوں سے پہنے میں پہنے میں بچے چھوڑی ہوئے ہیں لبی کمیدے پہنے میں تو انہوں نے پھلیاں پھلیاں کر دیا ہماری نظروں میں اگر ہم اس کو امیجر کریں آپ اس کو کریں تو ایک لڑکوں کو اپنے پھلیاں ایک تصمیر آجائے گی اس کو کہتے ہیں منگر نگاری کرنا ایسی جوزیاں کتابی چھوٹی چھوٹی بات کرنا جس کے پھلی تصمیر ہماری نظروں میں پھر جائے کیا ہے بیٹا ہاں جنات وہ ہی چاہ رہتے ہیں باپ کہتے ہیں تو وہ چاہ رہتے ہیں بڑے اچھی ہیں بڑے سنکھی ہوئے ہیں تو اس بات سے کیا مرضی کہ وہ تمہیں میم پسند نہیں تمہیں کھیل پسند نہیں اس بات سے تمہارا کیا مراد ہے تو بیٹا بھڑا شرارت کرتے دیتا ہے باپ کبھی نہیں ہم اپنے سبکوں یہی پر رکھتے ہیں ہم اگلے ہستے میں اس کا باقی سبک پڑیں گے اور اس کے بعد ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے اس کے بارے میں دیل سے میں آپ کو بتاؤں گی نہ ہوگے خواہی دیں اللہ آمدھ لے آمدھ ہیں آپ یقین agree ن آپ